اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سید الولین والآخرین شفیع المزنبین عبل قاسم المحمد اللہ حمدللہ اہلِ بیتِهِ التیبین التاخرین الماؤسومین المظلمین المنتجبین ولانت اللہ علی عادائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہو فی کتاب المبین وہو ازدق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام على خمس على السلاة والصوم والحج والزکاة والولایت لم ینادی بھی شین کما نودیا بالولایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر معصوم اولاد کے لئے اللہ وآلہ وسلم ہم بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں کہ رب کریم یہ دنیا ظلم سے بھر رہی ہے خداوند اب اس کو بھیج دے کہ جس کے بعد تیرے خزانوں میں کوئی نگینہ باقی نہیں ہے رب کریم اب اس کو بھیج دے کہ جس کی دعوت رسول جیسی ہے جس کی عصمت بطول جیسی ہے جس کی شجاعت علی جیسی ہے جس کی سلو حسن جیسی ہے جس کا قیام حسین جیسا ہے جس کی عبادت زین الابدین جیسی ہے جس کا علم محمد باقر جیسا ہے جس کی صداقت جعفر صادق جیسی ہے جس کا قزم موسیٰ کازم جیسا ہے جس کی رضا علی رضا جیسی ہے جس کا تقوی امام جواد جیسا ہے جس کی نقابت علی نقی جیسی ہے جس کی حیبت حسن عسکری جیسی ہے اور جس کی غیبت اللہ جیسی ہے جو قرآن کے مطابق عمل کرے اسے مسلمان کہتے ہیں جو قرآن کے مطابق عمل کرے اسے مسلمان کہتے ہیں اور قرآن جس کے عمل کے مطابق نازل ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں وہ سویا تو اس نے رضائیں لٹا دی اس نے انگوٹھی دی تو اس نے تاجے ولایت اتار دیا انہوں نے چادر روڑی تو اس نے تاجے اسمت نازل فرما دیا انہوں نے روٹیاں دیں تو اس نے حل اتا اتار دیا مجھے پھر بھی حرانی نہ ہوتی لیکن جو جو چیزیں ان سے منصوب ہوتی چلی گئیں پروردگار عالم اپنے کلام میں ان کی قسمیں کھانے لگا جن شہروں میں یہ رہے ان شہروں کی قسم جن وادیوں سے یہ گزرے ان وادیوں کی قسم جن غزاؤں کا انہوں نے استعمال کیا ان غزاؤں کی قسم مجھے پھر بھی حیرانی نہ ہوتی لیکن جن جانوروں کا انہوں نے استعمال کیا مشیط اپنے کلام میں ان کے قصیدے پڑھنے لگی وَالْعَادِيَاتِ زَبْحَنْ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَنْ قسم ہے علی کے اس دورتے ہوئے کھوڑے کی کہ جو اپنے سموں کو زمین پر مارتا ہے تو اس سے چنگانیاں بلند ہوتی رسولِ اسلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام على خمسن على الصلاة والصومی والحج والزکاة والولایت لم جنادی بشین کمانو دیا بالولایت کہ دین کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اصولِ کافی کے حدیث ہے بنی الاسلام على خمسن على الصلاة نماز کے اوپر والصومی روزے کے اوپر والزکاة زکاة کے اوپر والحج جی حج کے اوپر والولایتی اور ولایت کے اوپر دین کی بنیاد پانچ چیزوں پر نماز روزہ زکاة حج ولایت لم ینادی بشین کمانو دیا بالولایت اور جیسے ولایت کی طرح بلایا گیا ہے ایسے کسی کی جانب نہیں بلایا گیا کیوں کیونکہ ولایت ہے اکاؤنٹ اور نماز روزہ حج زکاة ہے رقم جب تک بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہوگا رقم کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جمع نہیں ہو سکتی دفع جو جاؤ دفع جو جاؤ دفع جو جاؤ دفع جو جاؤ ولایت ہے بینک کا اکاؤنٹ اور عمال ہے رقم نماز کی رقم ہے روزہ کی رقم ہے زکاة کی رقم ہے حج کی رقم ہے قبول نہیں ہو سکتی وائٹ نہیں ہو سکتی جب تک ولایت کا اکاؤنٹ نہ ہو اسی لیے اسی لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے اسی لیے معصوم نے فرمایا رسول اسلام نے فرمایا کہ جیسے ولایت کی طرف بلایا گیا ہے ایسے نہ نماز کی طرف نہ روزے کی طرف نہ حج کی طرف نہ زکاة کی طرف کیونکہ جب تک ولایت ہوگی نہیں اٹھاک بیٹھاک تو ہو سکتی ہے نماز نہیں ہو سکتی فاقہ تو ہو سکتا ہے روزہ نہیں ہو سکتا چہریٹی تو ہو سکتی ہے زکاة نہیں ہو سکتی وزک تو مکہ تو تو ولایت ہے تو نماز قبول ہے ولایت ہے تو حج قبول ہے ولایت ہے تو زکاة قبول ہے ولایت ہے تو تمام عمال قبول ہے اور اگر ولایت نہیں تو کتنی ہی کسرت کیوں نہ ہو پروردگار عالم کسرت عمل کو نہیں دیکھتا خسن عمل کو دیکھتا اور خسن عمل پیدا نہیں ہو سکتا جب تک عمال ولایت سے مملو نہ ہو جائے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ولایت ہونی چاہیے اگر ولایت نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں اور اگر ولایت ہے تو پھر چھوٹا عمل بھی قبول ہو جاتا ہے اور اگر ولایت نہیں تو بڑا عمل بھی قبول نہیں ہوتا اور اگر ولایت ہے تو چھوٹا عمل بھی قبول ہو جایا کرتا ہے تو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ولایت محمد و آل محمد ہونی چاہیے اس لیے ضرورت کیوں ہے اس لیے کیونکہ مسافر کی نماز قصر ہو جاتی ہے اس لیے کیونکہ بیمار پر روزہ رہتا نہیں ہے اس لیے کیونکہ مسافر کی یہ چیزیں قصر ہو جاتی ہے اس لیے کیونکہ غریب پر زکاة واجب نہیں ہے غریب پر حج واجب نہیں ہے عورت کے مخصوص ایام میں نماز واجب نہیں رہتی لیکن ولایت محمد وآل محمد وہ ہے کہ جو مرد پر بھی واجب عورت پر بھی واجب غریب پر بھی واجب مسافر پر بھی واجب اس سے فرار ممکن نہیں تو اگر ولایت ہے تو عمال قبول ہے رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انبیاء کے عمال لے کر آئے انبیاء کے ایسے عمال کے راتوں وہ جاگ جاگ کر اس نے اللہ کی عبادت کی اور دن کی تبتی ہوئی اور پوری عمر بیت اللہ کا تضاف کرتا رہا لیکن اگر محمد والے محمد کی ولایت نہیں تو قسم اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبوض فرمایا جنت کی خوشبوز کے نتھنوں کے اندر داخل لے تو لہذا ولایت ہے بنیادی چیز اور یاد رکھ کہ غدیر خم کے میدان میں علی مولا بنے نہیں تھے علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا جس طریقے سے رسول اللہ چالیس برس کی انہ میں رسول بنے نہیں رسالت کا اعلان ہوا اسی طریقے سے خدیر خم میں علی مولا بنے نہیں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا یہ جب بھی نبی تھا میں میں جب بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا تو یہ جب بھی نبی تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے اور یہ جب بھی ولی تھا جب نہ پانی تھی اور نہ ہی مٹی تھی تو ولایت کا اعلان ہوا مولا بنے نہیں اور آپ دیکھیں کہ اتنا سکت نہجہ مشیعت نے اختیار کیا کہ وہ رسول جو مٹی مطلق رہا ہو وہ رسول جو سب سے زیادہ فرما بردار رہا ہو وہ رسول جو موسٹ اوبیڈینٹ رہا ہو جس نے ہمیشہ یسر کہا ہو اور قرآن مدید نے ہمیشہ اس لہجے میں گفتگو کی ہو یا ایوہ المضمل یا ایوہ المدسر تاہا یاسین نجانے کونسا ایسا حکم رہ گیا تھا کہ مشیعت کے لہجے نے سکتی اختیار کر لی شدید ترین لہجہ مشیعت کا یا ایوہ الرسول بلغ اے میرے نبی پہنچا دے اس پیغام کو تبلیغ کر دے اس پیغام کی نہ جانے دنیا کس کس عمر کی تبلیغ کرتی ہے لیکن اگر قرآن کے نقطہ نظر سے کسی عمر کے تبلیغ کرنے کی تلقیم کی ہے تو وہ ولایت علی امن ابی دالی اے میرے نبی تبلیغ کر دے یا ایوہ الرسول بلغ مَا اُنزِلَ عِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ جو تیرے رب کی طرف سے آن ریڈی نازل ہو چکا ہے مَا اُنزِلَ عَلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَعِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَاللَّهُ يَعْسُمُكَ مِنَ النَّاس اور اے میرے نبی اگر تُو نے ایسا نہیں کیا تو گویا کوئی کار رسالت ہی انجام نہیں دیا اگر تُو نے ایسا نہیں کیا کوئی کار رسالت نماز پہنچا دی روزہ پہنچا دیا حج پہنچا دیا زکاة پہنچا دی عمر بالمعروف اور نحیر المنکر پہنچا دی توہید پہنچا دی رسالت پہنچا دی ایقان قیامت پہنچا دیا توہید کے ناروں سے عرب کا ذرہ ذرہ محک رہا ہے نور رسالت سے عرب کا ذرہ ذرہ منور ہے جہاد اپنی عظمت و جبروت کا لوہا منوا چکا ہے عمر بالمعروف اور نحیر المنکر کے ناروں سے عرب کی فضائے گونج رہی ہیں لیکن آخر قوم سی ایسی چیز رہ گئی تھی کہ اگر وہ ہے تو سب کچھ ہے اور اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں قوم سی ایسی چیز رہ گئی تھی کہ اے میرے نبی اگر تُو نے ایسا نہ کیا تو کوئی کار رسالت ہی انجام نہیں دیا تُو نے اگر ایسا نہیں کیا تو کوئی کار رسالت انجام ہی نہ دیا اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو ایسا ہے کہ جیسے نہ نماز پہنچائی نہ روزہ پہنچائی نہ حج پہنچائی نہ زکاة پہنچائی نہ توحید پہنچائی نہ رسالت پہنچائی نہ قیامت پہنچائی اس لیے کیونکہ اے میرے نبی یا ایوہر رسولہ بلغ تبلیغ کر دے اس عمر کی جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے تو پھر مسلمانوں یہ مت سوچنا کہ رسول اللہ اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں کیونکہ نبی نے بھائی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا ولیوں کے ولی کی ولایت کا اعلان کیا جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ عمر وہ ہے کہ جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا تیرے رب کی طرف سے یاد رکھئے گا کہ ولایت اور رسالت آپس میں متصل ہیں جوڑی ہوئی ہیں بلا فصل ہیں اس میں کوئی گیپ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ رسالت کا اعلان آج ہوگا اور ولایت کا اعلان دس سال بعد ہوگا پاس سال بعد ہوگا دو سال بعد ہوگا پندرہ سال بعد ہوگا بیس سال بعد ہوگا تیرے برس کے بعد ہوگا نہیں جس دن اعلان رسالت ہوگا اسی دن اعلان ولایت ہوگا یہی سبب ہے کہ دعوتِ ذلعشیرہ میں جب نبی نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو بلا فصل علی کی ولایت کا بھی اعلان کیا جس دن اپنی رسالت کا اعلان کیا اسی دن علی کی ولایت کا اعلان کیا اس لیے کیونکہ نبوت اور ولایت بلا فصل ہے اس میں کوئی گیپ نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا کہ آج رسالت کا اعلان اور بائیس برس کے بعد تیز برس کے بعد ولایت حلی کا اعلان نہیں جس دن اعلان رسالت ہوا اسی دن اعلان ولایت ہوا اسی دن اعلان ولایت ہوا یا ایوہ الرسول بلل ما انزل علیکہ برربک جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا اور اگر تُو نے یہ کام نہیں کیا اس کی تبلیغ نہیں کی تو گویا کوئی کارِ رسالت ہی انجام نہیں دیا اگر تُو نے اس کی تبلیغ نہیں کی دور آ رہا ہوں جملے تو گویا کوئی کارِ رسالت ہی انجام نہیں دیا اگر تُو نے اس کی تبلیغ نہ کی تو گویا کوئی کارِ رسالت ہی انجام نہیں دیا تو پھر فیصلہ کرو کہ جب پروردگارِ عالم بنا علی کی ولایت کے رسول اللہ کی رسالت کو قبول کرنے کے لیے دیار نہیں ہوتا تو بنا علی کی ولایت کے ہمارے ایمان کو کیسے قبول کرنے کے لیے دیار نہیں ہوتا نیلے حیدری یالی حیدری زمین بولی فلک بولا حلی مولا حلی مولا زبا کے ساتھ دل بولا حلی مولا حلی مولا نارے حیدری یالی یالی مدد مدد اگر یہ کام نہ کیا تو کوئی کار رسالت ہی انجام نہیں کوئی کام نہیں کیا اگر یہ نہ کیا تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا تو اگر علی کی ولایت ہے تو ایمان قبول ہے اور اگر ولایت اہلِ بیت نہیں تو پھر کسرت تو ہو سکتی ہے عبادت نہیں ہو سکتی بغابت تو ہو سکتی ہے عبادت نہیں ہو سکتی یاد رکھیں علی کی ولایت کو چھو کر انسان تالیبان تو بن سکتا ہے مسلمان نہیں بن سکتا علی کی ولایت کو چھو کر تالیبان بن سکتا ہے مسلمان نہیں بن سکتا اور ولایت کو اگر دین سے نکال دیا جائے تو دہشتگردی تو ہو سکتی ہے سلام نہیں ہو سکتا خارجی قوم تھے جنگ سفین میں تھے مولا علی کے ساتھ کیا خاصیت تھی خارجیوں کی کیا خاصیت تھی راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتے تھے اور دنوں میں روزے رکھتے تھے قائم اللیل سائم النہا یہ صفت ہے پیشانیوں پر سجدوں کے نشان گھٹنے زخمی اللہ کی عبادت کرنے والے کیا ہوا کوفے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں جنگ نہروان سے پہلے مولا علی ساتھ میں صحابی ہیں قرآن مجید کی تلاوت کی ترن نمریزیاں سنی تو جیسے روح رخص کر رہے لگی مولا یہ کیسی تلاوت کی آواز ہے اتنی خوبصورت تلاوت میں نے کبھی سنی ہی نہیں یہ کون ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے مولا علی نے کیا جملہ کہا چھوڑو اور آگے بڑھو بات ختم ہو گئی جنگ نہروان کے بعد جو کشتے پڑے ہوئے تھے مقتور لوگ جو تھے جن کو ذلفقار نے واصل جہنم کیا تھا جن کو ذلفقار نے واصل جہنم کیا تھا مولا علی میدان نہروان کا معاینہ کر رہے تھے ایک ایک کشتے کو اور لاش کو دیکھتے جاتے تھے ایک لاش پر نظر پڑی مولا نے اسی صحابی کو بلایا جو پوچھ رہا تھا کہ یہ کون ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے کہا ادھر آؤ دورتہ ہو آیا مولا کے نزدیک آکے کھڑا ہو گیا ہاتھوں کو جوڑ کر مولا بتائیے کہا تم پوچھ رہے تھے نا کہ کون ہے جو تلاوت کر رہا ہے جس کی طرح نمریزیوں سے تمہاری روح رخص کرنے لگی تھی کہا ہاں مولا پوچھ رہا تھا دیکھو یہ وہی جہنمی ہے کہ جو علی کو چھوڑ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے بل اگولین دول خیبالین دور خیبالین دول خوش دور خامورة دول خ 느�ل ہے امیگریشن والوں نے اندوستان کے امریکہ آیا کرتے تھے مجلی سے پڑھنے کے لیے تو وہ بتا رہے تھے کہ نیو یورک ایرپورٹ پہ امیگریشن والوں نے ان کو روک لیا اور کہا کہ آپ کی ذرا ایکسٹر سکرینی ہوگی اور آپ ذرا کمرے میں آ جائیں اب جو کمرے میں گئے تو بہت سارے اکابرین بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرما تھے وہ بھی آئے ہوں گے تبلیغ کے لیے ان کو بھی بٹھا لیا تھا ان کو بھی بلایا اب یہ بیٹھ گئے اب جو امیگریشن آفیسر آیا تو اس نے ان کو بلایا کہ آپ کیوں آئے کہا کہ مجلسے پڑھنے کے لیے آئے ہوں محرم میں کہا اچھا آپ شیعہ ہیں کہا کہ ہاں سب شیعہ ہو تو وہ امیریکن تھا کہتا ہے کہ آپ بارہ اماموں کے نام بتاؤ کوئی ممارکہ نہیں ممبر پر ریٹھ کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ امیگریشن امیریکن وائٹ تھا اس نے پوچھا کہ بارہ اماموں کے نام بتائیے اگر آپ شیعہ ہیں تو انہوں نے بارہ اماموں کے نام بتا دیے وہ جو بیٹھے ہوئے تھے پہلے سے انہیں چار پاک گھنٹے ہو گئے تھے اور ان کو آدھا گھنٹے بھی فارغ کر دیا تو جب یہ بیگ اٹھا کے جانے لگے تو یہ سارے داری والے آ کے کھڑے ہو گئے کہا کہ آرے تم تو ابھی آئے تھے اور فوراں جا رہے ہو یہ بتاؤ کہ امیگریشن اوفیسر نے کیا پوچھا کیا امیگریشن اوفیسر نے کیا پوچھا کہ بارہ اماموں کے نام پوچھے کہ ہمیں بھی بتا دو کہ ہمیں بھی بتا دو کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی یاد کر لو اور پلے سراد پر بھی یاد کر لینا تو ولایت ہے اگر تو پھر چھوڑ دیا جائے گا ورنہ توڑ دیا جائے گا کیا کیا نہیں بھئی جاری ہوئی ولایت کے بغیر ولایت کے بغیر ولایت کے بغیر دیگئے امام کے ایک حدیث ہے حدیث بیان نہیں کر رہا ہے پورا ٹیکسٹ بیان نہیں کر رہا ہے اس کا مفروم بیان کرو کہ اگر اہلِ بیت کو چھوڑ دیا اور عمال کرتے رہی یعنی نماز پڑی روزہ رکھا حج کیا زکاة دی اگر اہلِ بیت کو چھوڑ کے یہ کام کرو گے نا تو جتنے زیادہ کرو گے اتنے ہی زیادہ گناہوں میں اضافہ ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یہ آسانی سے جتنا زیادہ کرو گے چھوڑ کے جتنا زیادہ کرو گے اتنے ہی زیادہ گناہوں میں اضافہ ہو گا کیوں اقلی دلیل تو ہونے چاہیے اقلی دلیل تو ہوگی اقلی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر پر قبضہ کر لیں غصبی ہو گھر غصب کر لی آپ نے تو جتنے زیادہ رہیں گے جو چیز غصبی ہوتی ہے اس کا جتنا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جرم اتنے ہی زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے توجہ ہے دولت جتنی زیادہ چھوڑیں گے اتنی زیادہ سزا ہوگی توجہ ہے اسی طریقے سے اگر ولایت اہلِ بیعت کو چھوڑ دی مودت اہلِ بیعت کو چھوڑ دی تو ایمان غصبی ہو جائے گا غصبی ہو جائے گا اور جتنے زیادہ آپ یہ کام کریں گے پروردگارِ عالم گناہوں میں اضافہ کرتا چلے گا کیوں کیونکہ اللہ نے کہا اس کے ساتھ آؤ اور جب اس کے ساتھ نہیں آئیں گے تو جتنے زیادہ کسرت ہوتی چلی جائے گی گناہ اتنے ہی زیادہ بردے جلے جائیں گے عزاداروں رسولِ اسلام علی کی ولایت کا اعلان کر کے مدینے میں آگئے ایک شخص نے سنا کہ رسول نے اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کر دیا تو غصے میں نبی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ یا نبی اللہ آپ نے کہا اے خدا کو مانو ہم نے سارے بھٹ توڑا لے آپ نے کہا مجھے اللہ کا نبی مانو ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا دی آپ نے کہا قیامت پر ایمان رکھو ہم قیامت پر ایمان لے کر آئے آپ نے کہا پانچ وقت کی نمازیں پڑھو ہم نمازیں پڑھنے لگے مزدید بنا کر آپ نے کہا روزے رکھو ہم رمضان کے روزے رکھنے کا آپ نے کہا زکاة دو ہم نے مال میں سے زکاة دی آپ نے کہا حج کرو حج کر کے آ رہے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو آپ ذرا یہ بتا دیجئے کہ ولایت علی اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے ہے اتنا ہمیں بتا دیجئے یہ جو آپ نے علی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے یہ جو آپ نے علی کو ولی بنا دیا ہے اب ذرا یہ بتا دیں کہ ولایت علی ابن عبی طالب آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے تین دفعہ میرے نبی نے اس حالت میں فرمایا کہ معصوم چہرے کی پیشانی پر نفرت کی لکیریں اُبھرنے لگیں اور آنکھیں غیض و غزب سے سرخ ہو گئیں اور نبی اللہ نے تین مرتبہ کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے بس یہ شخص یہ کہتا ہوا پلٹا کہ پروردگار اگر ولایت علی تیری طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل فرما ابو جہل نے بھی یہی کہا تھا جب رسول اللہ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا تو ابو جہل نے کہا تھا اے کائنات کے بنانے والے اگر یہ یتیمِ عبداللہ تیرا رسول ہے تو مجھ پر عذاب نازل فرما لیکن ابو جہل پر عذاب نازل نہیں ہوا اسی کی تاثی میں اس نے یہ کہا کہ پروردگار اگر علی تیری جانب سے ولی ہے تو مجھ پر عذاب نازل فرما اس نے سوچا ابو جہل نے بھی دعا کی تھی اس کی دعا قبول نہیں ہوئی کوئی عذاب نازل نہیں ہوا میں بھی اگر کہہ دوں تو لوگ مشکوک ہو جائیں گے ولایت علی مشکوک ہو جائے گی ولایت علیہ لوگ تسبسب میں پڑ جائیں گے کہ علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ہے یہ نبی اللہ کی طرف سے ہے ابھی اس کے نبو میں جنبیس باقی تھی کہ عزمان سے پتر نازل ہوا اور جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر گیا اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ منکر رسالت کو تو معاف کر سکتا ہے منکر بلایت کو معاف کر تو اگر علی کے بلایت ہے تو دین قبول ہے اگر اہلِ بہت کی ولایت ہے تو دین آمان قبول ہے آمان کے قبولیت کی شرط ہی مولا علی کی ولایت ہے اگر یقین نہ آئے تو رضوان اللہ علیہ آلاللہ مقامہو تاب سرہ آیت اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ کی جو کتاب ہے چہل حدیث اس میں ولایت پر ایک باب انہوں نے قائم کیا ہے اور اس کا انوانی اس کا ٹاپک یہ ہے کہ آمان کے قبولیت کی شرط ولایت ہے آمان کے قبولیت کی شرط ولایت ہے اگر مودت ہے اہلِ بہت نہیں اگر ولایت ہے اہلِ بہت نہیں تو کوئی آمل قبول نہیں ہوگا اس میں ایک حدیث بیان فرماتے ہیں وسائل الشیعہ سے نقل کر کے آیت اللہ خمینی کہتے ہیں کہ علی کی محبت وہ نیکی ہے علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا اور علی سے نفرت وہ بدی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا علی سے محبت وہ نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ ضرر نہیں پہنچاتا اور علی سے نفرت وہ بدی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچاتی عزیز آنے ملک خمینی رضی اللہ علیہ آیت اللہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ علی کی ولایت وہ ہے جو دل مومن کو منور کر دیتی ہے اور دل مومن کو قلب مومن کو نور سے بھر دیتی ہے اور جب قلب مومن نور سے پر ہو جاتا ہے تو ایک تو وہ گناہ نہیں کرتا اور اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے تو فوراں استخبار کر لیتا ہے ایک تو گناہ سرزد نہیں ہوتا گناہانے کبیرہ اور اگر گناہ سرزد ہو بھی جاتا ہے تو جو نور ہوتا ہے قلب مومن میں وہ مجبور کرتا ہے کہ انسان بارگاہ خدواندی میں استخبار کرے اور اللہ کو وہ گناہ پسند ہے جو استخبار کے ساتھ ہو بنسبت اس ثواب کے ساتھ جو تکبر کے ساتھ ہو اللہ کو وہ گناہ پسند ہے جس کے بعد وہ استخبار کرے بنسبت اس ثواب کے جو انسان کے دل میں غرور پیدا کرنے ہیں کبھی بھی تکبر کے شکار نہ ہو نہ دولت کی بنا پر نہ منصب کی بنا پر نہ طاقت کی بنا پر نہ کولیفیکیشن کی بنا پر نہ ضرور جواہر کی بنا پر اس لیے کیونکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انسان میری بوڈی لینگویج پر آپ کی نظر رہے اے انسان جس تکبر کی بنا پر ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا جس تکبر کی بنا پر ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا تو کیا سمجھتا ہے اس تکبر کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا جس تکبر کے بنا پر ابلیس کو جنت سے نکال دیا کہ تکبر کیا اس نے اور کافروں میں سے ہو گیا ابا وستقبرا وکھانا مل کافرین اس نے تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا تو جس تکبر کے ساتھ جس تکبر کی بنا پر ابلیس کو جنت سے نکالا گیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ اس تکبر کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا تکبر انسان میری زمین پر اکڑ کے مت چلو اس لیے کیونکہ تم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جاؤ زمین کو نہیں دباؤگے زمین تمہیں دبا دے گی تکبر وہ معصومین کا قول ہے کہ کبریائی صرف اسی کو زیب دیتی ہے کبریائی صرف متکبر اس کا ایک نام ہے پروردگار عالم کو متکبر کبریائی صرف اللہ سبحانہ وتعالی کو زیب دیتی ہے بشر کو تکبر زیب نہیں دیتا اور جس زندگی کا دار و مدار گنی چنی ساسوں پر ہو اس زندگی پر انسان تکبر کرے تو کیسے کرے نیجل بلاغہ میں میرے مولا نے فرمایا ہے حضرت انسان تیری ابتداء نجس نطفے سے ہے اور تیرا اختتام گلی سڑی ہڈیوں پر ہے تیری ابتداء نجس نطفے سے اور تیرا اختتام گلی سڑی ہڈیوں پر یہ جو بیچ کا زمانہ ہے اس پہ تکبر کرتا ہے یہ جو بیچ کا دور ہے اس پہ تکبر کرتا ہے یہ جو بیچ کا دور ہے نجاست سے گلی سڑی ہڈیوں تک کہ یہ سفر یہ تکبر کے لائق نہیں ہے اس تغفار کے لائق ہے یہ تکبر کے لائق نہیں ہے تکبر انسان کو شیطان بنا دیتا ہے اور ان کے ساری سلمان کو سلمان و منہ اہلِ بیت بنا دیتا ہے جناب سلمان فرسی بلندر سلمان تو تکبر وہ ہے کہ جو ابلیز بنا دیتا ہے ملائقہ کو ابلیز بنا دے اور ان کے ساری وہ ہے جو بے ذر کو ابو ذر بنا دے تو ان کے ساری ہیومیلٹی ہیومیلٹی اخلاص یہ وہ پروردگار عالم کی بخشی ہوئی نعمتیں ہیں کہ جو مومن کا زیور ہے جو مومن کی زبائش اور عرائش ہیں جو مومن کا زیور ہے تو انسان تکبر نہ کرے اور انسان حسد نہ کرے یہ دو چیزیں ہیں جو سماج میں جتنی اخلاقی اور روحانی برائیاں ہیں اس کی جڑا ہے غرور اور حسد اس لیے کیونکہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں پر کسی سے حسد کرنا اللہ کے نظام عدالت میں شک کرنا ہے اللہ جب نعمتیں دے تو صاحب نعمت تکبر نہ کرے اور جب کسی کو نعمتیں دے تو سامنے والا اس سے حسد نہ کرے اگر یہ اخلاقی تعلیم پھیل گئی سماج کی تو پھر نائنٹی پرسنٹ بوڑائیوں کی جلے منقطع ہو جائیں گے ایک بہت بڑے شاہد تھے لکھنوں کے ان کا گزارے قبرستان سے ہوا تو کیا دیکھتے ہیں بادشاہ کی سلطان کی بوسیدہ قبر ہے اس کی گلی سڑی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں دیکھنے لگے کبھی بادشاہ تھا کبھی شبستانوں میں اور محلوں میں رہتا تھا ہٹ و بچوں کی آوازیں تھیں ذر و جواہر کی بہتات تھیں مین پاور تھی تا جو تک تھا اب کچھ بھی نہیں تنہا ہے قبر میں بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں موت کا اگر تصور انسان کرنے لگے نا تو پھر لائن پر آ جائے اسی لئے قرآن اور احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ اپنی موت کو مت بھلا دینا قیامت کے تصور کو فراموش مت کر دینا مولا فرماتے ہیں کہ جب دولت کا نشہ ذہن پر چڑھتا ہے نا تو موت کی تلخی کے علاوہ اس نشے کو کوئی اتار نہیں سکتا ہے جب پاور اور دولت کا نشہ دماغ پر چڑھ جاتا ہے تو سوائے موت کی تلخیوں کے اس زہر کو کوئی اس کی تلافی نہیں کر سکتا تو لہذا ہم زہنوں میں موت کا تصور رہے تاکہ دل کے اندر رتوبت زرخیزی اور دانائی باقی رہے وہ دل اور قلوب بنجر ہو جاتے ہیں جب وہ موت کے تصور سے خالی ہو جایا کرتے ہیں تو زہنوں کے اندر اور دلوں کے اندر قیامت کا تصور ہے یہ اولیاء اللہ کا شیعار ہے یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ وہ موت کو کبھی بھولاتے نہیں ہیں وہ موت کو بھی کبھی فراموش نہیں کرتے سید سجاد کا یہ خدوہ وسائب نہیں پڑھ رہا ہوں موت کے حوالے سے ابن زیاد کے دربار میں کہ اے لوگوں میں تمہیں دنیا اور اس کے معافیہ سے بچنے کی ہدایت کرتا ہوں یہ دنیا زوال اور انتقال کا گھر ہے سابقہ صدیوں کو یہ چاٹ گئی اور گزشتہ امتوں کو یہ حضم کر گئی حالانکہ وہ عمر طویل کے حامل تھے اور ان کی طاقتیں تم سے کہیں زیادہ تھیں مگر ہاتھ ساتھ کے ہاتھوں نے انہیں فنا کر کے قبر کے کیڑوں کے حوالے کر دیا مٹی ان کا گوشت کھا گئی ان کا حسن مٹی میں مل گیا ان کے جوڑ کھل گئے ان کی صورتیں بکھر گئیں ان کے رن اتر چکے ہیں اس کے بعد کیا تم یہ آس لگائے بیٹھے ہو کہ تم ہمیشہ زندہ رہ جاؤ گے ایسا کبھی نہ ہوگا میں اپنی چشم بصیرت سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں تمہارے محلات سے نکال کر قبر کے کیڑوں کے حوالے کیا جا رہا ہے تم خاموش ہو اور پریشان ہو ایمان سے بتائیے یہ ایمان کے جملے ہیں یہ آسمان سے وہی نازل ہو رہی ہے تو جب انسان موت کو بھول جاتا ہے جب انجام کو بھول جاتا ہے جب پیامت کو فراموش کر دیتا ہے تو پھر وہ اکم کے گناہ کرتا ہے اکم کے تو شائن نے دیکھا گلی سڑی ہڈیاں ہیں کبھی شبستان محل ہٹو بچوں کی آوازیں ضرور جواہر خزانے مین پاور فوج سپاہی آج کچھ بھی نہیں وہ سیدھا قبر ہے وہ سیدھا قبر ہے جو محل قائم کرتے ہیں وہ کھندرات بن جاتے ہیں کیا کہنے ہیں اور جو مقاتب قائم کرتے ہیں وہ درزگاہیں بن جایا کرتی ہیں دیکھنے لگے ذوق شائری نے انگڑائی لی اور دو مصرے کہے تاریخی مصرے ہیں شائر کے دیکھ کے کہا کھوپڑی دیکھی بادشاہ کی کھوپڑی اس کل جو ہوتا ہے اور کہا کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے اے قاسہ سربول تیرا تاج کہاں ہے کیا کہاں ہے صبح اللہ تیرا تاج کہا ہے تو لہٰذا تکبر وہ بیماری ہے کہ انسان کو اتنا مغرور بنا دیتی ہے یہ جو مولا علی کے دشمن ہوئے یہ کیوں ہوئے یہ تکبر کی بنا پر یہ حسد کی بنا پر کہ ہمیں وہ فضیلت کیوں نہیں ملی کہ جو ان کو ملی ہے ہمیں ابو جہل رسول اللہ کی رسالت کا منکر نہیں تھا ابو جہل رسالت رسول کا منکر نہیں عدالت الہی کا منکر تھا کیوں کہتا ہے کہ جبرائیل کو کیا پڑی تھی کہ یتیم عبداللہ کا رسول بنا دے میرا بیٹا ہنزلہ کیا برا تھا اس کا مطلب وہ قبول کر رہا ہے کہ یہ رسول ہے اللہ کا لیکن عدالت الہی پر ایمان نہیں ہے تو جس کا ایمان عدالت الہی پر نہ ہو وہ ابو جہل کی اولاد ہے سلوات پر دے محمد و علماء تو ولایت دین کی بنیاد ہے ولایت اہل بیت دین کی بنیاد ہے رسول بھی ولی بے شک علی بھی ولی بے شک اللہ بھی ولی دیکھئے کیوں ہر صاحب کمال پر واجب ہے کہ وہ اظہار کمال کرے جملہ رائے گا نہ جائے ہر صاحب کمال پر واجب ہے کہ وہ اظہار کمال کرے وہ خالق تھا تو اس پر واجب تھا کہ قلاخیت کا اظہار کرے وہ کریم تھا تو اس پر واجب تھا کہ کرم کا اظہار کرے وہ رحیم و رحمان تھا تو واجب تھا کہ رحمت کا اظہار فرمائے وہ سبطہ الویوب تھا تو اس پر واجب تھا وہ عیب چھپائے وہ ولی تھا اس پر واجب تھا کہ وہ علایت ولایت کا اظہار کرے لیکن اس کے کمال کا تقاضہ وہ یہاں آ نہیں سکتا میرے زلال کا تقاضہ میں وہاں جا نہیں سکتا تو ولایت کا اظہار ہو تو کیسے ہو تو ولایت اپنے تجربت کے ساتھ ولایت اپنے اطلاق کے ساتھ منتقل ہو گئی ولایت محمد و آل محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم انما وليکم اللہ والرسول والذین آمنوا اللذین یقیمون السلاة ویعطون الزکاة وهم راکعون اللہ وليو اللذین آمنوا یقرجهم من الظلمات اللہ نور والذین کفروا علیہم التعبود یقرجونهم من النور الیل الظلمات اولائکا اصحاب النار ہون فیہا خالدون تو ولی کون ہے ولی اللہ ہے ولی اللہ ہے اور اس نے اپنی ولایت کا اظہار فرمایا ولایت محمد و آل محمد کے ذریعے تو علی کی ولایت دراصل اللہ کی ولایت ہے اور یہ ولایت آگے نہ بڑھتی اگر رسول کی آغوش میں مزدرِ ولایت نہ آتی فاطمہ تُززہرہ مزدرِ ولایت ہے فاطمہ تُززہرہ سورس ہے ولایت کا حلی ولی ہے نبی ولی ہے یہ ولایت آگے نہ بڑھتی ولایت آگے بڑھی تو کوسر کے ذریعے کوسر کا مفہوم کیا ہے دیکھیں اگر کسی ذات کی معرفت آپ کو حاصل کرنی ہے تو اس کے اسماع اور القاب کی معرفت پہلے حاصل کریں ہم تب اس ذات کی معرفت حاصل ہوگی ہم کیا کرتے ہیں جب بچہ آتا ہے تو ہم نام پہلے رکھتے ہیں صفت اس میں چاہے ہو یا نہ ہو توجہ ہے صفت چاہے اس میں ہو اب کسی کا نام جری رکھ دیا جائے تو ضروری نہیں کہ وہ بہد ہو تو ہم تو نام رکھ دیتے ہیں کسی کا نام کریم رکھ دیا تو ضروری تو نہیں اس میں کرم ہو تو ہم نام پہلے رکھتے ہیں صفت ضروری نہیں وہی صفت اس میں پائی جائے لیکن معصوم کے جو اسماع ہوتے نام ہوتے ہیں اور جو القاب اور ٹائٹلز ہوتے ہیں وہ خود معصوم نہیں رکھتا وہ پروردگار عالم رکھتا ہے تو جب ہم رکھتے ہیں تو صفت نہیں دیکھتے نام رکھ دیتے ہیں پروردگارِ عالم صفت پہلے دیکھتا ہے نام بعد میں رکھتا ہے صفت پہلے دیکھتا ہے نام بعد میں رکھتا ہے تو اگر فاطمہ نام اللہ نے رکھا تو کیوں رکھا اللہ نے وجہ تسمیہ کیا ہے فاطمہ کی چھٹے عمران نے فرمایا اللہ نے ہماری دادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ روزِ عزل سے پروردگارِ عالم نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ تمہارے چاہنے والے دوزہ کے بھڑکتے ہوئے شولوں میں کبھی داخل ہو ہی نہیں سکتے جو عزل سے چھڑا چکی چھڑائی گی نہیں جو عزل سے یہ چھٹے عمام کا قول ہے میرا قول نہیں ہی سبھی آپ کہیں گے میں کیسی باتیں کر رہا ہوں مولا نے فرمایا جو روزِ عزل سے اپنے شیعوں کو چھڑا چکی اسے فاطمہ کہتے ہیں قوسر کا مفہوم یہی ہے کہ وہ نبی جس کے دامن میں پروردگارِ عالم نے کائنات کی تمام نعمتیں ڈال دیا تجھے ہم نے مضمل بنایا تجھے ہم نے مدسر بنایا تجھے تاہا بنایا تجھے یاسین بنایا تجھے شفاعت کا کرنے والا بنایا ہم نے تجھے ایسا نبی بنایا کہ جب تُو لوگوں کو جم بجھ دیتا ہے تو ہم کہتے تو اے جو کنکڑیاں پھیکتا ہے تو مشیعت کہتی ہے تو وہ نبی ہے کہ جب لوگ ہاتھو بر آ کر تیری بیعت کرتے ہیں تو مشیعت کہتی ہے اے نبی تیرے چلنا مشیعت ہے جس کا بولنا شریعت ہے سانس تلاوت ہے نیند عبادت ہے عقل قرآن ہے فکر تفسیر ہے نفس نور ہے جسم نورگر ہے دن کی گھڑیاں مقدس ہے راتِ تثیر ہے یہ وہ نبی ہے یہ وہ سرکار دو عالم ہے تمام نعمتِ نبوت کے دامن میں ڈال دی لیکن نجانے کونسی ایسی نعمت رہ گئی تھی کہ بار بار میرا نبی آگوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر نجانے ولی جلی سے کیا مانگ رہا تھا ولی جلی سے کیا مانگ رہا تھا ولی جلی سے سب نعمتِ اللہ نے میرے نبی کے دامن میں ڈال دی لیکن ایک نعمت ایسی رہ گئی تھی کہ بار بار میرا نبی تثیر بتاتی ہے کہ آسمان کی طرف نظروں کو اٹھا کر دیکھتا تھا پروردگارِ عالم نے آیت نازل کر دی لَا صَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْزَا اے میرے نبی ہمیں معلوم ہے کہ تُو نظروں کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب اور اللہ سے کیا مانگ رہا ہے تُو بے فکر رہ ان قریب ہم تجھ کو وہ شائع عطا کریں گے کہ تُو راضی ہو جائے گا تُو راضی ہو جائے گا لَا صَوْفَ يُعْتِكَ عطا کریں گے لَا صَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْزَا ان قریب تیرا رب تجھے وہ نعمت عطا کرے گا کہ تُو راضی ہو جائے گا ہم مسلمان ہیں ہم توہید پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے ہم رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے ہم قیامت پر ایقان رکھتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے ہم پاچ سوٹ کی نمازیں پڑھتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے ہم نمضان کے روزے رکھتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے ہم زکاة دیتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے ہم تواب کرتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے دنیا کے تمام مسلمان ان جملہ عمال کو اس لیے انجام دے رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے مسلمان چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو اور اللہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو اور مصطفیٰ کہتے ہوئے نظر آئے شیعہ سننی روایتوں میں کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہے فاطمہ کے نراض ہونے سے نراض ہے اس سے بڑا کوئی میار ہوئی نہیں سکتا فضیلت کا یہ کسی مقربترین بندے کے لیے نہ ملک کے لیے نہ فریستہ کے لیے نہ نبی کے لیے نہ مرسل کے لیے نہ سید المرسلین کے لیے صفیح حدیث اور شان و عصمت فاطمہ کی ہے کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہے فاطمہ کے نراض ہونے سے اللہ نراض ہے اب یہ نہ دیکھو کون رضی اللہ ہے اور کون لانت اللہ ہے یہ دیکھو کہ زہرہ اس سے راضی ہے کہ نہیں سیدہ میار سٹینڈر ہے اللہ کی رضا کا یہ نہیں کہا کہ فاطمہ اللہ کے راضی ہونے سے راضی ہے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ اللہ کے نراض ہونے سے نراض ہے یہ ہے مومن کا مقام اور جو سردار ہوں مومنین کی جو حجت ہو آئمہ پر گیارہ امام نے فرمایا نَحْنُو حُجَّتُ اللَّهَ عَلَى الْخَلْقِ وَفَاطِمَةُ حُجَّتُ اللَّهَ عَلَيْنَا ہم آلمین پر حجت ہیں اور جدہ فاطمہ ہم گیارہ آئمہ پر حجت ہیں گیارہ آئمہ پر جو حجت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں تو فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہے اللہ فاطمہ کے نراض ہونے سے نراض ہے ہمارا کام ہے کہ جناب سیدہ کو راضی کر لیں اگر سیدہ راضی ہے تو خدا راضی ہے اور اگر سیدہ راضی نہیں تو خدا راضی نہیں اور دو چیزیں تو مجھے یقین ہیں جس سے سیدہ راضی ہوتی ہے ایک علی کی ولا سے ایک حسین کی عذا سے فاطمہ میار ہے سیدہ میار ہے یہ روحانیہ کا وہ مقام ہے جناب سیدہ کی خدا کی قسم اگر روایتوں میں قبل دنیا قبل تاریخ قبل زمان و مکان بفور ٹائم آفر سپیس بفور ہسٹری نہ ابنہ عرش تھا نہ فرض تھا نہ قندیلے تھی نہ سیارے تھے نہ زمان تھا نہ مکان تھا نہ رمخ تھی نہ افقت تھی نہ شفقت تھی کچھ نہ تھا اس وقت اگر ہمیں کسی کا نور ملتا ہے تو نہ وہ نور مصطفیٰ ہے نہ وہ نور مرتضیٰ ہے صرف نور سیدہ ہے آدم خلق ہوئے جبرین نے کہا آؤ تمہیں سیر کراؤں جنت کی شیعہ سننی دونہ کیا روایت موجود ہے بہت مشہور ہے سنی ہوگی غالبا یاد دہانی کے لئے جنت کا سیر کر آ رہے تھا دیکھا ایک بیت ہے قبلہ ہے جس کا تواف ملائکہ کر رہے ہیں پوچھا جبرین یہ کیا ہے کہا یہ بیت المامور ہے بیت المامور کیا ہے فرشتوں کا قبلہ یہ جو کعبہ ہے نا یہ شبیح ہے بیت المامور اور بیت المامور کا آکھ زمین پر جہاں پڑا ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ کی دیواروں کو بلند کرنا شرکہ گیا بیت المامور کعبہ کیا ہے مسلمانوں کا قبلہ اور بیت المامور کیا ہے قرآن میں اس کا تذکرہ ہے فرشتوں کا قبلہ کہا کہ فرشتوں کا قبلہ ہے کہا کیا میں اس کے اندر جا سکتا ہوں تو جبرین نے کہا ہاں آئیے میں آپ کے لے کے چلتا ہوں اب جیسے ہی وارد بیت المامور ہوئے در کھلا تو آدم کیا دیکھتے ہیں کہ لا مطنعی رسعتوں میں پھیلا ہوا ہے بیت المامور اندر سے اور اس پہ ایک لا مطنعی نور کا تخت ہے اس پہ ایک عظیم الشان نورانی بی 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 ہے اس کے سر پہ نور کا تاج ہے کانوں میں نور کے جھنکے ہیں اور گلے میں نور کا ہار ہے کہا یہ کون بی بی ہے جبرائیل کہتے ہیں یہ آخری پیغمبر کی دختر فاطمہ زہران آخری نبی کی بیٹی فاطمہ کہا یہ سر پہ نور کا تاج کیا ہے کہا یہ اس کا بابا مصطفیٰ ہے کہا یہ گلے میں ہار کیا ہے کہا یہ اس کا شور علی مرتضیٰ ہے کہا یہ کانوں میں جھنکے نور کے کیا ہے کہا یہ اس کے دو بیٹے جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین ہے تو اگر قبل تاریخ و زمان و مکان ہمیں کوئی نور ملتا ہے روایتوں میں تو وہ نور سیدہ ہے اسی لیے تو جب باپ زخمی ہو کے تولیلی تھکان کے باپ جب گھر میں آتا تھا تو یہ ننی بچی گرم پانی کر کے لاتی اور کپڑے سے اپنے باپ کے زخموں کو دھوتی اور صرف زخموں کو نہیں دھوتی آنسو جاری ہوتے جاتے تھے اور زخم نبی کے دھلتے جاتے تھے نبی ایک مرتبہ نورانی ہاتھوں میں اس نورانی چہرے کو رکھ کر کہتے تھے فاطمہ اے میری بچی تو بیٹی نہیں ہے تو تو میری ماں ہے تو میری ماں ہے تو میری ماں ہے فاطمہ تو مجھے بیٹی کی طرح نہیں چاہتی تجھے مجھے ماں کی طرح چاہتی حضردار اس میں دو مفہوم ہیں کہ بیٹی ماں کی طرح چاہتی تھی وہ ماں اور وہ باپ کہ جس نے جب آنکھ کھولی ہو تو ماں کو نہ دیکھا ہو وہ نبی کہ جس نے آنکھ کھول کے ماں کو نہ دیکھا ہو اس نے جب فاطمہ کو دیکھا تو کہا فاطمہ انتی امع بیہا مجھے نہیں معلومہ کا پیار کیا ہوتا ہے لیکن تو ایسے چاہتی ہے جیسے ماں چاہتی ہے ایک تو یہ مفہوم ہے دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر ماں نہ ہو تو بیٹا نہیں ہو سکتا ماں نہ ہو بیٹے کا وجود ماں کے وجود سے ہے اگر ماں نہیں تو بیٹا نہیں اگر تو نہ ہوتی تو میں نہ ہوتا یہ اس کی روحانی تفسیر ہے کہ اگر نور سیدہ نہ ہوتا تو نہ نور مصطفیٰ ہوتا نہ نور مرتبعہ ہوتا مور سیدہ ہے کائنات میں مخلوق ہے اور اگر مور سیدہ نہیں تو کوئی مخلوق نہیں یہ ہے جناب سیدہ جسے کہا لیلت القدر انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر ہم نے یہ قرآن لیلت القدر میں نازل کیا وَمَا عَبْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تمہیں کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے چھٹے امام سے پوچھا لیلت القدر کیا ہے کہا یہ میری جدہ فاطمہ زہرہ کا نام ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو قرآن کون حسن اور حسین ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے فاطمہ میں نازل فرمایا حسنین کے نور کو یہ نام ہے چھٹے امام نے فرمایا یہ نام ہے فاطمہ کا قرآن میں لیلت القدر وَمَا عَدْرَا كَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تمہیں کیا معلوم فاطمہ کیا ہے مَا عَدْرَا كَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کسی نے لیلت القدر نام کیوں ہے کہا اس لیے کیونکہ کائنات قاسر ہے کہ سیدہ فاطمہ کی مارفت حاصل کر سکے اس لیے رسول نے کہا اِنَّا اَنزَلْنَا وَمَا عَدْرَا كَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَسْنَا اِن کو ہم نے اس فاطمہ میں نازل فرمایا اور تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ کیا ہے لیلت القدر قیرم من الف الشہر جو ہزار لاتوں سے بار بار کیوں تقرار ہے لیلت القدر کی قطم اس لیے کیونکہ آپ کو نامِ علی پسند ہے نا تو بار بار لیتے ہیں علی علی کرتے ہیں علی علی کرتے ہیں جو نام پسند ہوتا ہے نا اس کی تقرار کی جاتی ہے فاطمہ کا نام وہ نام ہے جو اللہ کو پسند ہے بار بار قرآن میں اللہ نے تقرار کی اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِشْرَةِ اللہ کو پسند ہے اللہ کو پسند ہے یہ فاطمہ تو زہرہ تمہیں کیا معلوم فاطمہ کیا ہے تم نہیں جانتے فاطمہ کی حقیقت کیا انسانیت خاسر ہے یہ معصوم کا جملہ ہے کہ لیلت القدر اس لیے نام رکھا اللہ نے فاطمہ زہرہ کا لیلت القدر اس لیے کیونکہ دنیا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتی تمہیں کیا معلوم کیا فاطمہ کیا ہے اسی فاطمہ کے تسلسل کو زہنب کہتے ہیں اگر فاطمہ تسلسل صفات نبی کا نام ہے فاطمہ کون ہے تاریف فاطمہ تو زہرہ کی کے کنٹینویشن نبی کی کولیٹیز کے کنٹینویشن کو فاطمہ کا جملہ اصاف کردار صفات و قسائل و حادات و اتوار و کردار کے تسلسل کا نام فاطمہ اور جناب فاطمہ تو زہرہ کے تسلسل کا نام زینب ہے جو عالمہ غیر معلمہ ہے نبی نے علی نے جب جناب زینب کے علم کو دیکھا نا تو کہا زینب عنتی عالمہ غیر معلمہ تجھے اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہے تجھے اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہے تو جو تسلسل ہو جناب سیدہ کا وہ اسمت سے خارج نہیں ہو سکتی صاحب اسمت ہیں جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اسمت ہیں جناب زینب کتنی قربانیاں دی ہیں جناب زینب عزادار و ایمان سے بتائیے آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی پوری کائنات کی انسانیت کی تاریخ اگر آپ کے سامنے ہونا تو آپ کوئی ایسی خاتون نہیں لاسکتے کہ جس نے جناب زینب سے زیادہ مسائب برداشت کیا بس ایک جملہ مسائب کے لیے کافی ہے کوئی خاتون ایسی دکھا دو زینب کے علاوہ جس نے زینب سے زیادہ مسائب برداشت کیا جزاک اللہ جزاک اللہ مولا کوئی غم نہ دیں عزادار و حسین کے ساتھ ہیں ہر مسائب میں شریک ہے جناب زینب ہر مسائب میں شریک رسول مر گئے مسائب میں شریک علی مر گئے مسائب میں شریک حسن شہید ہو گئے مسائب میں شریک ہر مسائب میں شریک علی اکبر شہید ہو گئے مسائب میں شریک ابباس شہید ہو گئے مسائب میں شریک کتنی شہادتیں ہو گئیں کربلا کے اندر جناب زینب شریک ہے حسین کے غم لیکن زینب وہ ہیں کہ حسین کا غم ان کی شہادت کے ساتھ ختم ہو گیا مگر زینب وہ ہے کہ اب حسین کا داد شہادت بھی ہے زینب کے دل پر اور سید سجاد کے ہر غم میں شریک ہے یہ ہے وہ جناب زینب جو وارث ہیں وسیعتیں اگر کسی نے کی ہیں امام حسین نے وسیعت فرمائی جناب زینب سے جس کو امام حسین وسیعت کرے اسے زینب کہتے ہیں انبیاء کی تمام تر کوششوں کا اور کعوشوں کا اور قربانیوں کا دار و مدار بہتر کے لہو پر اگر بہتر کا لہو نہ ہو تو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی تعلیمات اور جملہ قربانیہ رائے کا چلی جائیں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی جملہ قربانیوں کے بقا کا دار و مدار بہتر کے لہو پر اور بہتر کے لہو کا دار و مدار تبلیغ زینب پر وہ جناب زینب کہ ہر تحریک کے دو رخ ایک پیغام اور ایک لہو لہو کی ذمہ داری بہتر کی پیغام کی ذمہ داری جناب زینب کی جو حسین کے مقصد کو اپنے کاندھوں پر لے کر چلی جو اپنے دہن میں علی کی زبان کو لے کر چلی وہ جناب زینب کے جس نے ہنگاں میں مچا دیئے جس نے ظلم و ستم کے چہروں کو بینخواب کر دیا اور ابن زیاد اور یزید کے چہرے کے آگے پڑھی ہوئی اس نقاب کو کھیج لیا جس کے پیچھے ابو سفیان کا تاغو تھی چہرہ جبا ہوا آج زینب نے بنیان درد دی کہ عورت پہ بھی حق کا دفاع ویسے ہی واجب ہے جیسے حسین آزم پر جب مدینے سے جا رہے تھے تو جناب عبداللہ کے پاس آئیں جناب جناب شہر کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے حرام ہے اگر شہر کی اجازت کے بغیر عورت نکلیں گھر سے باہر آئیں کہ عبداللہ میرا بھائی جا رہا ہے حسین جا رہا ہے تمہاری اجازت کے بغیر میں جا نہیں سکتی اور حسین کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی ہاں حضرت عورت جناب زینب امام حسین کرسی پر تشریف فرما ہے ایک ایک بی بی آتی ہے اور سوار ہو جاتی ہے ایک ایک بی بی آتی ہے سوار ہو جاتی ہے ایک ایک بی بی آتی ہے سوار ہو جاتی ہے جیسے ہی جناب زینب آئیں ہیں حسین تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے ایک مطبع آواز دی علی اکبار عباس خون و محمد قاسم زینب کی سواری آگئی زینب نے بھائی کو دیکھ کے کہا بھائیہ جس عزت کے ساتھ لے جا رہے ہو اس عزت کے ساتھ ملٹا کے لے آزادانوں مگر کس کو کیا معلوم تھا کہ گیارہ محرم کو جب جناب زینب چلی ہے تو سر پہ رضا واقعی نہیں تھی ہاتھ بندے ہوئے تھے اونٹوں پر محمل نہیں تھی محمل پر پردہ نصف نہیں تھا مقتل کی طرف زینب نے دیکھا ایک مرتبہ حسین حسین کے لاشے کو دیکھ کر ایک مرتبہ مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا اے جدہ رسول اللہ دیکھئے آپ کا حسین دولہ بنا ہوا ہے جس نے اپنے خون کا لباس پہنا ہوا ہے جس کی بوٹیوں سے اس کا سیرہ بند آ گیا ہے ہاں نانا اپنے حسین کو آ کے دیکھئے ہاں عزادارو کون ہے جو سوار کر آئے زینب مدینہ سے چلے تھے تو عباس تھے علی اکبر تھے اونو محمد تھے قاسم تھے جناب زینب نے چاروں طرف نظر دھوڑائی کون ہے جو زینب کو سوار کرے گا ایک مرتبہ کہا ہے میرے بچوں اے عباس علی اکبر قاسم میرے بچوں زینب سوار ہونا چاہتی آؤ زینب کو سوار کرے گا ہاں عزادارو جناب زینب کے کانوں میں زنجیروں کے ہلے کی آواز آئی اب جو پلٹ کے دیکھا تو بھئیہ کی امانت اے پھوپی اممہ سید سجاد آپ کو سوار کرائے ہاں میرے لاز تیرا حق ہے تو جس کو سوار کریں ہاں میرے لاز تیرا حق ہے ہاں عزادارو کربلا کے بعد زینب ہی عباس ہے کربلا کے بعد زینب ہی حسین ہے امام حسین نے وسیعت کی تھی ہے میری بہن سید سجاد کا خیال رکھنا اے زینب میری سکینہ کا خیال ہاں عزادارو سید سجاد کو بچانے والی جناب زینب ہے سید سجاد کے زخموں کو بھرنے والی جناب زینب ہے ہاں عزادارو جب ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد نے حکم صادر کیا کہ بیمار کربلا کو قتل کر دو تو جلات تنوار لے کر چلا جب زینب نے دیکھا زینب نے دیکھا سید سجاد کی جان خطرے میں تو ایک مرتبہ نہیں زینب بوری زینب سید سجاد کے آنکے آ کر کھڑی ہو گئی اے ابن زیاد اگر میں تجھ سے کچھ مانگوں گی تو دے گا ابن زیاد کہتا ہے علی کی بیٹی تو نے پہلی مرتبہ مجھ سے سوال کیا ہے میں تیرے سوال رد نہیں کروں گا کہا میں نے اپنے حسین سے وعدہ کیا تھا کہ میں سید سجاد کو بچاؤں گی اب کیوں نے قتل کا حکم صادر کیا ہے تو جلات کو حکم دے دے پہلے مجھے قتل کریں بعد میں زینب نابدین کو ہاں غزار ابن زیاد کہتا ہے اے جلات پہلے زینب کی گردن مار بعد میں سید سجاد کی بس یہ کہنا تھا کہ دربار چیخ کے اٹھ کھڑا ہوا اے مرتبہ کہتا ہے اے ابن زیاد جب ہم کافر تھے کافر جب بھی ہم نے عورتوں کو قتل نہیں کیا ارے اب تو ہم مسلمان ہیں یہ نبی کی بیٹی جزا کرنا جدا سید سجاد کو بچانے والی جناب زینب ہاں زادار و ظالم کی طرف سے حکم تھا کربلا کے بعد دو حکم تھے کیا حکم تھا ایک تو سید سجاد کو مسونے دینا اور ایک زینب کو مسونے دینا سید سجاد کی اگر آنکھ لگتی تھی تو ظالم زنجیر ہلا دیتا تھا ہاں زادار و بہت دن گزر گئے بہت دن گزر گئے زینب کو کربلا کے بعد نیند نہیں آئی ہاں زادار و موسل کی زمین آگئی زینب چلتے چلتے تھک گئی درخت کے نیچے بیٹھی زینب کی آنکھ لگ گئی ایک سپاہی دورتا ہوایا شمر سے کہتا ہے شمر زینب کی آنکھ لگ گئی سکینہ اس گفتگو کو سن رہی تھی ایک مرتبہ شمر نے کہا میں زینب کو تازیانہ ماروں گا اور شمر تازیانہ لے کر چلا بھوکی فیاسی بچی دورتی ہوئی پھوپی اممہ کی طرف چلی کہ پھوپی اممہ کو بیدار کر دوں پھوپی اممہ بیدار ہو جائیے ظالم تازیانہ لے کر آرہا ہے مگر یتیم بچی کب تک چلتی شمر آگے نکل گیا سکینہ پیچھے رہ گئی شمر کا تازیانہ حرکت میں آیا موسل کی زمین لرزنے لگتا جزاک اللہ جزاک اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم اممہ میں ازادہ روز زینب تو اسی وقت مر گئی تھی جب سر سے ریدہ چنی زینب تو اسی وقت مر گئی تھی جب سر سے ریدہ چنی تھی مگر حکم امام زینب کا کارنامہ یہ ہے کہ کربرا کے بعد زینب نے اپنے آپ کو مرنے نہیں دیا زینب نے اپنے آپ کو مرنے نہیں دیا کربرا کے بعد ورنہ سیدانیہ تو اسی وقت مر گئی تھی جب سر سے ریدہ چنی آزادہ روز شام کا دربار آ گیا زینب بہار ہے ایک مرتبہ زینب چلتے چلتے رک گئی اور کہتی ہیں سید سجاد زینب ابن زیاد کے دربار میں تو چلی گئی تھی لیکن یزید کے دربار میں نہیں جائے اس لیے کیونکہ شرابیوں کا مجمع ہے شرابیوں کا مجمع ہے غیر ممالک کے سفیر بیٹھے ہوئے علی کی بیٹی ہر کس بے مقنہ و چادر اس دربار میں نہیں جائے جس میں شرابی بیٹھے ہوں جس میں شرابی بیٹھے ہوں ایک مرتبہ شمر کہتا زینب تمہیں جانا ہوگا زینب تمہیں چلنا پڑے گا تم قیدی ہو تم قیدی ہو شہزادی نہیں ہو تم قیدی ہو ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلال آیا علی کی بیٹی کہتی ہے تجھے نہیں معلوم اللہ نے ہماری زبان میں کون سی طاقت علی کی بیٹی کو جلال آ گیا تجھے نہیں معلوم ہماری زبان میں کون سی طاقت ہے ایک مرتبہ زینب کہتی ہے امی کل سوم رقیہ رباب سکینہ میں اس امت کے لیے پت دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا زینب نے ہاتھوں کو بلند کیا تم اس کی زمین نرسلے لگی قصر سلم کی بنیادوں میں زلزلے پیدا ہوئے حسین کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئے اے زینب امت کے لیے پت دعا نہ کرنا ورنہ میری محلت رائے گا چلی جائے جزاک اللہ جزاک اللہ وہ زینب جو دربار میں نہیں جانا چاہتی تھی وہ زینب نے دربار میں قدم رکھ دی جو محلتے ہیں آگئے نا جناب زینب جو نانوں کی قبر کے بعد ماں کی قبر سے اپنے آپ اپنے آپ کو ماں کی قبر پر گرا دیا اور آکے کہتی ہے ایک مرتبہ اے امہ فاطمہ امہ فاطمہ اپنی قبر سے باہر نکل کے دیکھیں زینب کی کیا حانت ہو گئے جزاک اللہ جزاک اللہ مولا کوئی غم نہ دیں سوائے غم امام مظلوم کے اے امہ فاطمہ آپ کا حسین شہید ہو گیا اے امہ فاطمہ علی اکبر کے کلیجہ میں مرچی لگی اے امہ فاطمہ خاسم کا لاشہ پامال ہو گیا جزاک اللہ جزاک اللہ آدھا دارو وہ زینب کہ جو حسین کو روتی رہی حسین کے بچوں کو روتی رہی لیکن اپنے بیٹوں کو کبھی نہیں روئی اپنے بیٹوں کو کبھی نہیں روئی جناب زینب لیکن مدینہ آئی ہم بہت دن ہو گئے جناب عبداللہ آکے کہتے ہیں زینب گھر آ جائیے بہت دن ہو گئے آپ گھر نہیں آئی آدھا دارو مدینہ کے بعد جناب زینب بہت دنوں کے بعد اپنے گھر میں آئی سینے خانہ میں آئی سینے خانہ سے جب اندر داقل ہوئی تو ایک کمرہ بنا ہوا تھا اس کمرے کے اندر جب گئی تو جو چھوٹے چھوٹے بستر تھے اونو محمد کے اب جو بستروں کو دیکھا تو بیٹوں کی آدھا گئی آدھا دارو مقتل کی طرف روک کر کے کہا اے میرے بچوں اونو محمد تم شام تک گھر آ جاتے تھے اے اونو محمد شام ہو گئی اے میرے بچوں تم کہاں آدھا دارو جب جناب زینب جا رہی تھی تو سکینہ کی قبر پہ اپنے آپ کو گرا دیا تھا اور کہا تھا میری بچی مجھے کربلا جانے دے مجھے مدینے جانے دے ایک دن آئے تھا میں لوٹ کے تیرے پاس ہاؤں گی اور قیامت تک تیرے پاس رہوں گی آدھا دارو وہ دن آیا کہ جب زینب شام چلی گئی ظالم نے سر پہ ایک ایسا بیلچہ مارا کہ جناب زینب کا سر پاش پاش ہو گیا بھائی کو سینے بھائی کو رونے والی سکینہ کو سنانے والی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سر پہ ایک دن آئے تھا 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 رہنہ ویلہ بہنہ رضاً بخضائیہ بخضائیہ اللہ ہم مکفر للمؤمنین ولمؤمنين اللہ ومسلینہ والمخورہ اور احیاء لکم اللہ تاب بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب دعوات رب کریم نورتی ہویا آوازوں پر رحمت کو ناظر فیم رب کریم اس ذکر کو بطور عبادت قبول فرشیعہ پر بیٹھنے والے مومنین کے جملہ گناہ کو معافی آئے جو مقروض ہے غیب صرف کا قرض ادا کر بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں شکر رب کریم جناب زینب کی راہوں پر چلاتے ہوئے ہماری قوم کی قواتین کو عزت و عبرو کے ساتھ مجھے ہمارے موجوانوں کو وہ توفیق انعید فرمو کی جو تیرے حق کی مسئلت میں دنخواستہ کوئی شریعت کا پابل نہ ہو اسے پابل نے شریعت کر دیا دنخواستہ کوئی عزداری کو سبق سمجھتا ہو عزائے حسین کی عظمتوں کو اس کی دل کی گہرہ بہر اسلامی طاقتوں کو نعبود کھڑا دیا پرچہ میں توحید اور ولایت کو سر بلند دی عزدار جہاں جہاں بھی رہیں تیرے حفظ و رحمان میں رہیں بانی مجلس کی عزت آبرو توفیقات اور رزق میں کسیل اضافات کہ مرہومین کے درجات بننسا کہ قبل دیر سبای غمی امام اللہ حضور کے ظہور میں تاجینا تھا اللہ حضور کے ظہور میں